بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع علم النبینا ابل القاسم محمد اہل بیتی طیبین والطاہرین الماسوبین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی بھی کتاب المبین بہوغا اصدق القائلین اولم یر اللذین کفروا ان السموات والاوظا کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شنحی افلا یؤمنون سلوال حیدہ محمد یہ آئے کریمہ جس کو میں نے علمانہ بیان قرار دیا تشرے کے لیے یہ تو نمونتاً صرف آیت میں نے پیش کی تھی کہ جس میں سائنسی معلومات جہاں پیش کی جارہی ہیں اگرچہ میں نے ارس کیا تھا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ہزار سے زیادہ آیت میں قرآن میں ہیں کہ جس میں سائنسی معلومات وہ سائنسی معلومات کہ جس کا تصور بھی چودزہ سو سال پہلے کوئی نہیں کر سکتا ایسی سائنسی معلومات جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالقِ انسان اور خالقِ کائنات کا کلام اور موجود موقع نیمیلہ کے آلِ رسول اللہ علیہ السلام کے جو بیانات اور اشادات ہیں وہ بھی آپ سلام لے پیش کرتا ہوں خصوصیت سے ہماری چھٹے امام امام جعفر سعج اگر انسانیت تک یہ پورے پیغابات پہنچ جائیں تو ان کو احساس ہو جائے کہ حق کدھر ہے وہ باطل کدھر ہے سچائی کدھر اور جھوٹ کدھر ہے قرآن مجید میں جس طرح سے ایسے علوم ہیں جن کا کوئی تصور اسفت نہیں کر سکتا تھا جس طرح تو علوم بیان ہو رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے آئیم میں معصومین کی طرح تھے ایسے علوم میان کیے گئے ہیں جو تیرہ سو سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ باتیں پہنچنا ضروری ہیں دوسرے مذاہب تخاص اور دوسرے جو پڑھے لکھے جوانے ان تک یہ پہنچنا بہت ضروری آج علم کا زمانہ ہے آج لفاظی نہیں چلے گی کیا آپ لفاظی کے ذریعے سے چاہیں کہ اپنا مذہب پھیلا دیں تو لفاظی نہیں چلے گی ہے آپ محکم و مستحکم دلیلیں پیش کریں اور علمی کارنامیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے اور اہل بیت علیہ السلام کے علمی کارنامیں وہ آج دنیا کے سامنے پیش کریں تب دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ جو علم کی بنیاد دنیا میں رکھی گئی ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے ذریعے رکھی گئی ہے ایک سلوات بیدے برناواز اسی آئے کریمہ جو نمانے میں آنے اس نے بھی وہ جو بگ بینک تھیوری میں نے کہا تھا کہ جو آج دنیا جس طرح کہنچی ہے اسی کی طرف اشارہ ہو رہا قرآن جو ہے وہ تفصیل کی کتاب نہیں ہے قرآن میں سے اجمال ہے قرآن میں سے اشارے ہیں کہ اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ تباہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدہ جدہ کر دیا ہم نے ان کو جدہ جدہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات آپس میں جڑی ہوئی تھی جو آج کے سائنس نہ بتا رہے ہیں جو آج کے حبل کی تھیوری بتا رہی ہے وہ پوری کائنات آپس میں جڑی ہوئی تھی دیکھ دھماکے کے ذریعے سے یہ تمام کائنات جڑا ہوئی اور اس کے بعد تمام ستارے اور یہ سیارے پیدا ہوئے اس کے بعد حبل نے بتایا کہ پہلے کائنات دھوئے کی صورت میں تھی دھوئے گیس نہیں دھوئے کی صورت میں کیونکہ دھوئے غلیز ہوتا ہے اس میں پارٹیکلز ہوتے ہیں لہذا وہ پارٹیکلز آپس میں جڑے اور اس کے بعد پھر سیارے اور ستارے بنیں قرآن میں موجود ہے کہ آسمان پہلے دھوئے تھا آسمان پہلے دھوئے کی صورت میں تھا اس کے بعد ہم نے تقلیقات کا سلسلہ شروع کیا ہے تو جو آج کی سائنس کی ریسٹ بتا رہی ہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید بتا چکا ہے اے سلوان بھائی دے میں نے کہا کہ دنیا کا بہت بڑا فلوسفر کانٹ پہلے تو اس نے اللہ سے انکار کیا لیکن آخر میں اس نے پریکٹیکل ریزن کے نام سے کتاب لکھی اس نے لکھا کہ نہیں آخر میں ہر شیعہ میں کوئی نہ کوئی مقصد رہے ہیں بلا مقصد کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے بلا مقصد کوئی شیعہ پیدا نہیں ہوئی ہے ایک مچھر بھی کسی مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے ایک مکھی بھی کسی مقصد کے تحت پیدا نہیں ہے ایک چھوٹا سا کوئی حچرہ خیلہ مکوڑا بھی ہے وہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے کوئی شیعہ بھی ملا مقصد پیدا نہیں پتہ نہیں میں نے آپ پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ بہت بڑے عالم ہیں آیت اللہ قرآتی ایران کے بہت بڑے عالم ہیں ایک پتہ تقریر میں نے جمدہ یہ ارشاد فرمایا اور اتفاقہ سے میرے کانوں نے پڑھنے گیا میں گزار رہا تھا کہ ہر شیعہ کسی نے مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے جناب موسیٰ نے مکھی ان کو پریشان کر رہی تھی کبھی ناک پر بیٹھ جائے کبھی مو پر بیٹھ جائے کبھی کان پر بیٹھ جائے تو مکھی بہت پریشان کر رہی تھی آخر میں جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ تُو نے مکھی کو پیدا ہی کیوں کیا جناب موسیٰ پوچھ رہے ہیں والے والے تُو نے مکھی کو کیوں پیدا کیا تُو نے مکھی کو کیوں پیدا کیا اہت اللہ قرآتی بیار فرماتے ہیں کہ اللہ نے جواب میں کہا اے موسیٰ تم نے تو صرف ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ مکھی کو کو پیدا کیا یہ مکھی اب تک تیز بار اس سے پوچھ چکی ہے کہ موسیٰ کو کو پیدا کیا تو ہر شیئے کا کوئی نہ کوئی حدف ہے ہر شیئے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی بغیر حدف اور مقصد کی کوئی شیئے پیدا نہیں ہوئی ہے اس کے بعد کانٹ لکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تصور آخرج بھی ضروری ہے کوئی ایسی جہاں ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارا حساب و کتاب ہو جنہیں نے مقصد پورا نہیں کیا ہے اس سے پوچھ گچھ ہو اس سے سوال ہو کہ تم نے اپنے مقصد زندگی کیوں نہیں پیدا کیا ہے تو مقصد زندگی بھی وحی مؤیین کر سکتا ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور سوال و جواب بھی وحی کر سکتا ہے جو ہمارا رب ہے جو ہمارا اللہ ہے جہاں دونوں نظری ضروری ہیں اللہ کا وجود بھی اور آخرت کا وجود بھی ایک سلوات بھی دے ورن آواز ورنہ دنیا ظلم اور بیمانیوں سے بھر جائے گی دنیا ظلم اور ستم سے بھر جائے گی ظلم اور نائنصافی سے بھر جائے گی کیونکہ یہاں اشرافت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہاں انصاف کی کوئی قیمت نہیں ہے یہاں سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہے جب انسان دیکھے گا کہ سچائی کی کوئی قیمت نہیں بلکہ جھوٹوں کو سر پر چوہایا جا رہا ہے جو بیمان ان کو اہمیت دی جاری ہے جو چور ہیں ان کو عدے دی جاری ہے تو سوچے گا پھر اسی میں ہم بھی مقتلا ہو جائیں ہم بھی چوری کریں ہم بھی بیماری کریں ہم بھی دگا بادیاں کریں ہم بھی غداریاں کریں ہم بھی قوم سے غداریاں کریں کیونکہ اسی میں عوضہ ملتا ہے اسی میں بلندی ملتی ہے لیکن جو تصور آخرت ہے وہ انسان کو روکتا ہے آخرت کا تصور انسان کو برائیوں مقتلا ہونے سے روکتا ہے کہ اگر آپ کو یہاں نہیں ملا ہے تو وہاں ملے گا بہت خوبصورہ جملہ اس نے کہا تھا کل میں نے نقل کیا تھا دوران چاہتا ہوں کہ مقصد جو ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے اور آخرت جو ہے وہ اس کی بقا کرتی ہے کہ وہ انسان باقی رہے ایک سلوات بھیجے بلند آراز اور بیدو سمجھتا میں تو سمجھتا ہوں بہت زبردست سیوری ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قرآن کی شاید ایک آیت پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی شاید اس قرآن کو قرآن مجید کی ایک آیت کہیں سے مل گئی جس پر اس نے اپنی پوری تھیری بنا لی کیونکہ قرآن کی ایک آیت میں قرآن کی پوری تھیری موجود ہے بہت توجہ بہت پڑے لکھئے بجمع کی توجہ بچوں اور جوانوں کی توجہ قرآن کی یہ تھیری بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت کی بنیاد وہ اس سے اپنی پوری تھیری بنا لی وہ آیت کونسی آیت ہے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاضر کر رہا ہوں اعلان ہو رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر مقصد کے پیدا کر دیا ہے بغیر کسی حدف کے پیدا کر دیا ہے تم کوئی بیکار اور بمقصد پیدا کیا ہے نہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم خالقِ حکیم ہیں کوئی کام ہمارا بہ مقصد نہیں ہوتا کوئی ہمارا عمل بے مقصد نہیں ہوتا تمہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا جائے ہیں کسی نہ کسی حدف کے تحت پیدا کیا ہے پہلا ٹکلا یہ ہے دوسرا ٹکلا کیا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں آزاد چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی کھلے بندوں چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی بے نکیل چھوڑ دیا جائے گا کہ جو دن چاہے کرتے رہو اور کیا تمہیں ایک دن پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے ایک سلوان ملد آواز سبر محمد و آلوی ہی جائے پاسی ہی جائے پاسی کمیل چھوڑ دین کمیل چھوڑ دین تو پوری کانٹ کی تھیوری ایک طرف وہ قرآن مجید کی ایک آیت ایک طرف جس نے پوری سمیڑ کے رکھ دی تو اس کا مطلب ہے اسی آیت کو اس نے کہیں پڑھ لیا ہوگا اس نے اس کے بار پوری تھیری بنا دی کہ ہم نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے تمہیں اور اگر تم نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو یاد رکھو کہ پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے ہم پوچھیں گے تم سے ہم تم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنے مقصد زندگی کیوں نہیں پورا کیا پوری توجہ چاہتا ہوں اب میں ایک مثال بھی جا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ صاحبہ نے فہن تشریف فرما ہے فرق کیجئے کسی نے کوئی سفیر کہی کسی بادشاہ کے کوئی نمائندہ اس نے کسی دوسرے ملک مبھیج دیا کہ پھر اس مقصد کے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اس کام کے ہمیں تمہیں بھیج رہے ہیں اور بادشاہ کو یہ خبر ملی حاگر کو یہ خبر ملی کہ صاحب کس مقصد سے بھیجا تھا وہ مقصد وہاں پورا نہیں کر رہا ہے بلکہ اور جو سے اٹھٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے مقصد خلاف کام کر رہا ہے تو اب یہاں سے پیغام بھیجے گئے یہ بادشاہ پیغام بھیجے گئے بادشاہ کہ دیکھو ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ جس مقصد کے تحت تمہیں بھیجا گیا جس کام کے تحت تمہیں بھیجا گیا وہ کام تم انجام نہیں دے رہے ہو میرے حقوق کی خلاف وردی کر رہے ہو میری اتعان نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھو جب تم پلٹ کر آوگے بہت توجہ چاہوں گا جب تم پلٹ کر آوگے تب ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنا مقصد کیوں نہیں پورا کیا اپنا کام کیوں نہیں پورا کیا تو جب اگر کوئی مقصد پورا نہ کرے تو مالک کہتا ہے کہ دیکھو جب پلٹ کر آوگے تب میں پوچھوں گا اب اس میں صرف دو بچنے کے طریقے ہو سکتے ہیں علیہ الساہب آنے فہم ہے صرف دو بچنے کے طریقے ہو سکتے ہیں کہ یا تو پلٹ ہی کرنا آئے یا تو پلٹ ہی کرنا آئے جب پلٹ کر نہیں آئے گا تو بادشاہ پھر سزا بھی نہیں دے پائے گا پھر حاکم پھر سزا بھی نہیں دے پائے گا آج ہم سنتے رہتے ہیں کہ کسی ملک کے باقی نے فلا جگہ پناہ لے لی فلا جگہ پناہ لے لی فلا جگہ پناہ لے لی ایک صرف چودہ ہزار کور کا گھبلہ کر کے گئے پرتگار میں جا کر پناہ لے لی ایک صرف یہاں سے دہشت گھردوں کو سپورٹ کر کے گئے ملیشیا میں جا کر پناہ لے لی ایک صرفات بھی دے مردان اب حکومت ہے دستان کہہ رہی ہے واپس آؤ تو بتائیں واپس آؤ تو بتائیں تو جو واپس ہی نہیں آئیں یہ تو آپ بتائیں گے کیا لہذا یہ ایک بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کس دن کی جہاں باہر کہیں پناہ لے لی جائے پلٹ کرنا آئے پلٹ کرنا آئے تو سزا سے بچ جائے گا مگر اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اللہ کی حکومت پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پلٹ کرنا جاؤ مہاں تو جانا ہی پڑے گا ارے لاک ایڑیاں رگڑوں کہ نہیں جائیں گے تو میں جو چاہوں گا لاک ایڑیاں رگڑوں کہ نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے مگر جانا پڑے گا تو اس کا مطلب کہ واپس تو جانا ہی ہے لہذا یہ بچنے کا طریقہ ختم ہو گیا کہ واپس نہ جائیں تو ایک طریقہ باقی رہتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کے کوئی قریبی ہو جس سے بادشاہ کے اچھے تعلقات ہو بادشاہ اس کی بات مانتا ہو اس تک ہم اپنی بات پہنچائیں کہ بادشاہ سے ہماری سفارش کردید ہے کہ ہمارے جرم کو ماف کردے تو سفارش کے ذریعے ماف ہو سکتا ہے اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے اسی کو شفاعت اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے جب ہم گناہگار وہاں پہنچیں گے اب جب پتا چلے گا مقصد زندگی ہم نے پورا نہیں کیا اللہ کی پوری اطاعت نہیں کی ہے تو اب جب جہنم کی طرف کھیڑ کر لے جایا جا رہا ہوگا تو بچانے والے محمد و آل محمد ہوں گے شفاعت کرنے والے محمد و آل محمد ایک خلوات بنا ناواز آپ دیکھیں آئیت کا تذکر آگیا ہے تو اس کے لئے آخری جملے ارز کر دوں اور صاحبہ نے علم یہاں موجود ہیں صاحبہ نے فہم موجود ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں کسی بخصت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرح پلٹ کر جانا ہے ہماری طرح پلٹ کر جانا ہے جہاں جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے میں یہ اعلان کیا ہے کہ تمہیں پلٹ کر میری طرف آنا ہے پلٹ کر میری طرف آنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُونَ تم ہمارے لئے پیدا کیے گئے ہو اور ہماری طرح پلٹ کر آنا ہے ہماری طرح پلٹ کر آنا ہے تصور شرط ہے بچوں جوانوں سے خطاب ہے بزرگوں سے بھی خطاب ہے کہ صرف تصور شرط ہے ہر دکھائیے اعلان کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے اب تصور کیجئے ایک جنوز جا رہا ہے ایک جنوز جا رہا ہے تو جب جنوز جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ آگے ہوتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں وہ آگے ہیں جو عدیدار ہیں وہ آگے ہیں جو قوم کی بڑے افراد ہیں وہ آگے ہیں جو بچارے محضور ہیں وہ پیچھے ہیں جو رکشے والے وہ پیچھے ہیں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں وہ پیچھے ہیں ان کی کیا ہمت کہ دولت بندوں کے آگے چل سکیں ان کی کیا حمد کہ قوم کے بڑے لوگوں کے آگے چل سکیں لہذا وہ پیچھے پیچھے ہیں دولتمند آگے آگے ہیں تعلق ادار آگے آگے ہیں بڑے بڑے لوگ آگے آگے ہیں کرسی والے آگے آگے ہیں عوضوں والے آگے آگے ہیں جنوز جا رہا ہے جنوز جا رہا ہے یک ایک حکمہ کہ جنوز کو پلٹنا ہے ارے تمہتی ہو رہے یک ایک حکمہ کہ جنوز کو پلٹنا ہے یہ جلوس کو پلٹنا ہر جگہ آخرت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا تمہیں پلٹ کرانا ہے تمہیں پلٹ کرانا ہے جلوس جا رہا ہے بڑے بڑے لوگ آگے اہدے دار آگے تعلق دار آگے گورنرز آگے بزرعہ آگے لیکن ایک دفعہ حکم آیا کہ جلوس کو پلٹنا ہے مزدور پیچھے تھے رکشے والے آگے پیچھے تھے غریب غربہ پیچھے تھے اب جو پلٹنے کا حکومہ تو تصویر بھی نہیں پلٹ گئی جو آگے تھے وہ پیچھے ہو گئی جو پیچھے تھے وہ آگے ہو گئی رہے ہنجھ رہے ہنجھ رہے ہنجھ رہے ہنجھ سر اینڈیت سر اینڈیت یدینڈیت 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 ہرے سلو اعلان شلی جے اعلان شلی بہت بہت کم ہے وقت کے دامن بلکل گنجائش نہیں ہے باتیں بہت پڑھنا ہیں لہذا گزارش ہے کہ اضافت بات آسفی امام بارکی مجلس جو ایک بجے ہوتی تھی وہ آج دو بجے ہوگی اور کل وہ مجلس دھائی بجے ہوگی اس میں شبیر وارسی صاحب جو میں خطاب فرما رہے ہیں سیدہ سے امام زمانہ ٹرس کے سلسلے میں گزارش ہے کیونکہ یہ اب کی اتنا بڑا مجموع امام بارکی مجموع بھرا رہتا ہے میں کہاں ڈبے خالی رہتے ہیں لہذا گزارش ہے کہ امام زمانہ فنڈ میں توجہ فرمائیں کیونکہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں وہ اس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں بچوں کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے جوانوں کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے سلسلے میں کبھی آپ کوئی شکایت کا موقع نہیں بھی لگا کیونکہ میں میرے دیرے نظر الحمدلہ سب کام ہو رہے ہیں لہذا انشاءاللہ قوم کا فائدہ حصہ ہے زیادہ گزارش ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ حضرت تعاون فرمائیں تاکہ قوم کے لئے زیادہ سے زیادہ کام انجام دیا جا سکے اس کے علاوہ دس محرم کو تین بجے بعد زور امام بڑا فرمائے مجلس ازام نقید ہوگی جس پہ مولانا رضا ناظر صاحب خطاب فرمائیں گے اور محمد وقال نقوی صاحب بھی تصفاق شکری کا احتمام ہے اس سے امام بڑا فرمائے آپ کے لئے جو نئی ذریع بن رہی ہے وہ چاندی سے بن رہی ہے جس پہ تقدمہ چالیس کلو گرام چاندی جو ہے وہ خرش ہوگی اور اس پہ چالیس مومنین کا تعاون درکار ہے جس پہ سے اب تک پندرہ مومنین کے نام آ چکے ہیں لہذا ابھی جگہ خالی ویٹنگ لسٹ ہے لہذا جو حضرت تاہون فرمانا چاہے وہ تاہون فرمائے کیونکہ یہ ذریع جو ہے انشاءاللہ چاندی کی بن کر تیار ہوں سلوات بھی جیبر محمد بہت کم وقت ہے جاتا ہوں جلدی سے جلدی جو باتیں وہ آپ تک پہنچ دیکھیں آپ دیکھیں کہ انکار کیا جاتا ہے کہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی ہے خود بخود پیدا ہوئی ہے تصور ایک صاحبِ عقل جس پہ تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ اس بات کو احمقانہ سمجھے گا کہ خود بخود یہ نظام کیسے پیدا ہو گیا کیسے پیدا ہو گیا ایک بسازی رٹ آتا تمام بسازیں چھوڑتے ہوئے ایک ننہ سا بیج ایک ننہ سا بیج یہ ننہ سا اتنا چھوٹا سا بیج ہے اتنا چھوٹا سا بیج ہے اس چھوٹے سے بیج میں اتنی معلومات قدرت میں بھر دی ہیں آج کی تحقیق و رسرچ ہے کہ اس ننہ سا بیج میں اللہ نے اتنی معلومات بھر دی ہیں کہ آج تک تاریخ انسانیت میں جتنی بھی کتابیں تحریر ہوئی ہیں ان میں علم کم ہے اس ننہ سے بیج میں علم زیادہ ہے ننہ سے بیج میں جو معلومات ہیں وہ لاکھوں کتابوں کے برابر ہیں لاکھوں کتابوں کے برابر لیکن ننہ سے بیج میں معلومات ہیں اس میں معلومات یہ ہیں کہ جو پودا مجھ سے پیدا ہوگا اس کی جڑے کیسی ہوگی اس کا تنہ کیسا ہوگا اس کی شاخیں کیسی ہوگی پتے کتنی تعداد میں ہوگے وہ اس میں موجود پھل کتنی تعداد میں ہوگی وہ موجود ان پھلوں کا رنگ کیا ہوگا وہ موجود اس کا مزہ کیا ہوگا یہ بھی موجود اور صرف یہی نہیں بلکہ ان پھلوں کی بیجوں سے کتنے اور طرف پیدا ہوگے وہ سب اس میں اس ننہ سے بیج میں سارا علم اللہ نے سمیڑ دیا جب ہزاروں لاکھوں کتابوں کا علم اللہ کے ننہ سے بیج میں سمیڑ سکتا ہے تو کیا پوری کائنات کا علم ذاتِ علی میں سبت کر نہیں آسکتا ایک سلوات بلے ناواز سبر محمد و آدھالہ موجود نے فرمایا پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے قرآن سمٹا تو سورہ الحمد بنا سورہ الحمد سمٹا تو بسم اللہ بنی بسم اللہ سمٹی تو بائے بسم اللہ بائے بسم اللہ سمٹی تو نکتہ تہت باب وانا نکتہ تو تہت الباب میں بے کے نیچے کا نکتہ ہوں کہ جس پہ پوری کائنات کا علم سمٹ کر آ گیا ہے آگ کے پڑھنے کے بچوں جوانوں کے لیمثال پیش کرو آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ میں ہے امریکن کانگریس لائبریری جس پہ کروڑوں کتابیں ہیں کروڑوں کتابیں ہیں اب وہاں کے جو متضمین ہیں ان کو خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے اور مالوہ ایک بم گرا اور کروڑوں کتابوں کے علم غائب جو دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا اتنا علم دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا جو امریکن کانگریس لائبریری میں جو کتابیں ہیں کروڑوں کتابات میں دنیا میں کوئی کتاب جو چھپتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے لہذا کبھی بھی ایک دھماکہ ہو پوری لائبریری ختم پورا علم ختم ہو جائے گا کیا کیا جائے تو انہیں نے اس کتابوں کو سمیٹنا شروع کیا اس کا حجم کم کرنا شروع کیا اتنا کم کیا اتنا کم کیا کہ کروڑوں کتابیں ایک نقطے میں آگئی کروڑوں کتابیں ایک نقطے میں آگئی ان نقطوں کو انہیں نے جگہ جگہ باٹھ دیا کہ اگر لائبریری ختم بھی ہو جائے تو اس نقطے کو دوبارہ پھیلا کر وہ سارا علم دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو جب دنیاوی سانسانوں میں اتنی قوت ہے کہ کروڑوں کتابوں کا علم ایک ننے سے نقطے میں سمیٹھ دے تو اگر پوری کائناہ کا علم ایک نقطے میں سمٹ کر آگیا اور انہیں نے کہا نن نقطہ دوتا ہے طلبہ اے سلوات رنواز جلدی جلدی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دامنے وقت پہ اب گنجاج بلکل نہیں رہی پران مجید کا تذکرہ ہو رہا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے آج کے کمپیوٹر کے ذریعے سے قرآن کے بہت سے رموز ظاہر ہوئے ہیں بہت سے راز ظاہر ہوئے ہیں جب کمپیوٹر میں قرآن کو فیڈ کیا گیا آج سے تقریباً میں بیس سال پہلے یہ بات میں نے پڑھی تھی میں چاہتا ہوں کہ آج کے جوانوں تک یہ بات پھر پہنچ جائے جو بیس سال پہلے کی تحقیق ہے وہ میں آج پھر دہرانا چاہتا ہوا پھر پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے اس زمانے میں جو ایک برس کا بچہ ہوگا وہ آج بیس برس کا ہو چکا ہوگا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ بیس سال پہلے کیا بات کہی گئی لہذا بات کا دہرانا ضروری ہے بزرگوں تو کوئی یاد ہوگا لیکن بچوں جوانوں کو یہ بات شاید یاد نہ رہی ہو لہذا دہرانا ضروری ہے کہ جب کمپیوٹر کے ذریعے سے قرآن بجید پر تحقیق کی گئی تو ایک عجیب سا راز کھلا کہ قرآن کی شروع کی آیتیں چھوٹی ہیں رفتہ رفتہ ان کے لنس میں اضافہ ہوا ہے رفتہ رفتہ ان کے طول میں اضافہ ہوا ہے رفتہ رفتہ ان کا طول و لنس بڑھی ہے لہذا صرف آیت کا لنس دے کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی عجیب چیزیں پیش کرنا ہوں صرف آیت کا لنس بتا کر یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی عجیب موجودہ ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے جو انسان کی خور سے باہر ہے جو شروع کی آیتیں تیس سال پہلے کی ہیں وہ چھوٹی ہیں بات کی آیتیں طویل ہیں بگر رفتہ رفتہ طول میں اضافہ ہوا ہے آہستہ آہستہ طول میں اضافہ ہوا ہے مجھے اتنا بتا دیجئے کیا کسی انسان کے بس میں یہ بات ہے کہ اس بات کا دھیان رکھ سکے کہ تی تیس سال پہلے جو جملہ میں نے بولا تھا اس کی لیت یہ تھی اور تیس سال بعد جو میں جملہ بول رہا ہوں اس کے تناسب سے یہ لیت ہونا چاہیے یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے خالق انسان کا کلام ہے بالک دنیا کا کلام ہے اور یہی میں ایک راستہ اور پردہ اٹھا جو ہم کو تو معلوم تھا مگر عام مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا اور یاد رکھئے آپ کہ تقیہ ہم پر واجب ہے کمپیوٹر بنے تقیہ ہمارے لیے ہے کمپیوٹر کے لیے تقیہ نہیں ہے لہذا سسٹم یہ بنا کہ شروع کی آیتوں کا طول کم ہے آخر کی آیتوں کا طول زیادہ ہے جب آیتیں فیڈ کی جا رہی تھیں تو سورہ مائدہ اپتدائی قرآن میں ہے اپتدائی قرآن میں ہے جب سورہ مائدہ کی آیتوں کو فیڈ کیا گیا تو جب ایک آیتیں فیڈ ہوئی تو پورا سسٹم رکا پورا سسٹم رکا کہ یہ آیت یہاں کہاں آگئی یہ آیت جہاں کہاں آگئی اس کا طول بتا رہا ہے کہ اس کو تو آخر قرآن میں ہونا چاہیے وہ آیت کونسی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتوام دو علیکم نعمتی ورزید لکم الاسلام دینہ سلوات برالعواز اور اسی زمانے میں یہ بات میں نے پیش کی تھی جو پھر بعض بچوں کے سامنے پیش کر دی جائے کہ قرآن کا بنیادی عدد جو ہے وہ انیس ہے قرآن کا بنیادی عدد انیس ہے اس کے لئے بہت میتفیکل تھیوریز پیش کی گئی جو نہ مجھے یاد رہ سکتی ہے نہ وہ بیان کر سکتا ہوں اس پر چند باتیں میرے ذہن میں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا بنیادی عدد انیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حروف ہے وہ انیس ہیں اور جتنی لفظیں بسم اللہ میں استعمال ہوئی ہیں اسم اللہ رحمان رحیم یہ سب پورے قرآن میں اتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہے کہ انیس سے ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں انیس سے تقریم ہو سکتی ہیں اسی طرح سے جو حروف مقتعات ہیں جو قرآن کی اتدام ہیں الف لام مین سورہ بقرہ میں الف لام را کاف ہا یا عین سار ہام مین یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں کیونکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لہذا ان کو مقتعات کہا جاتا ہے یہ کمپیوٹر نے بتایا کہ جس سورے کے بھی شروع میں انتیس سورے ہیں ان کے شروع میں یہ حروف مقتعات ہیں یہاں بھی عجیب پہلو ہے کہ عربی میں انتیس ڈیجٹس ہیں انتیس جو ہے وہ حروف ہیں انتیس الفابٹس ہیں عربی میں انتیس الفابٹس ہیں اور ان انتیس سوروں میں سارے انتیس استعمال نہیں ہوئے ہیں بلکہ صرف چودہ کو اللہ نے منتخب کیا ہے ارے توجہ ہو رہے ہیں ان الفابٹس کے لیے ان حروف مقتعات کے لیے اللہ نے صرف چودہ کا انتخاب کیا ہے کوئی اشاروں اشاروں میں قرآن بتا رہا ہے اگر قرآن لینا ہے تو چودہ کے دامن سے وابستہ ہونا بڑھے گا ایک سلوات بھیجے برناوات اسی طرح سے کمپیوٹر نے بتایا آپ دیکھیں کہ جہنم میں کتنے باپرشتے ہونا چاہیے کنٹرول کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ سارے بدماج وہیں ہوں گے سارے چور وہیں ہوں گے واف کے چیئرمین وہیں ہوں گے تمام کو وہیں ہوں گے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بہت بڑی فوج چاہیے بہت بڑی فوج چاہیے ہے جو ان کو کنٹرول کریں ڈاکوں کو کنٹرول کرنا ہے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو کنٹرول کرنا ہے اور تمام کتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے بہت بڑی فوج چاہیے ہیں لیکن قرآن نے کہا وَعَلَيْهَا تِسْعَتَ عَشَرْ ہم نے جہنم پر انیس فرشتیں معین کر دی اس کا مطلب ہے قرآن مجید کا بنیادی عدد انیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا بنیادی عدد انیس اسی طرح سے کپیوٹر کے ذریعے تحقیق ہوئی کہ جتنے سورے جن کے یہ حروف مقتعات ہیں جیتا ہے الیف لام مین پوری توجہ ہے الیف لام مین یہ سورہ بقرہ کے پہلے ہیں اور سورہ بقرہ سب سے طویل سورہ ہے تو پورے سورے میں الیف اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ انیس سے تقسیم ہو سکتا ہے لام اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ انیس سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے مین اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ انیس سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اب بھی کوئی یہ سمجھے کہ شہر اتفاق ہو نہیں نہیں پوری توجہ رہے ہیں سورہ قاف قاف میں ہے میں کاف ہے اور ستاون مرتبہ کاف آیا ہے پورے سورے میں prochain سے دیوائیڈ ہوتا ہے جو انیس سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے ستاون مرتبہ کاف آیا ہے اور اس کے بعد بالو ہوا کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی جناب نوت کا تذکرہ ہوا ماں قومی لوت ہے قوم ی لوت ہے قومی لوت ہے لیکن سورہ کاف میں قوم کے لفظ ہٹا کر لفظ اخوان استعمال کیا قرآن میں لفظ اخوان استعمال ہوا پورے قرآن میں قوم کا لفظ نوٹ کے ساتھ لیکن صرف صورت قاف میں قوم کا لفظ ہٹا کر اخوان کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ اگر یہاں بھی قوم کا لفظ استعمال ہو جاتا تو قاف ہو جاتے اٹھاون ارے توجہ جو انیس سے تقسیم نہیں ہو سکتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا بنیادی عدد انیس ہے نصر ٹھوئی مصر میں وہاں بات قرآن تک محدود رہی لیکن ہمارے قدم تو در اہل بیت تک بھی پہنچیں گے جب ہماری تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اہل بیت کا بنیادی عدد بھی انیس ہے محمد میں چار حرور محمد میں چار حرور فاطمہ میں پانچ پانچ چار نو علی میں تین حرور نو تین بارہ پوری توجہ رہے حسن میں تین حرور بارہ تین پندرہ اب انیس میں کتنے باقی بچے چار حسین میں کتنے چار حرور پندرہ چار انیس اگر قرآن سامد کا بنیادی عدد انیس ہے تو قرآن نادر کا بنیادی عدد نادر کا بنیادی عدد انیس ہے جہرے بہت باتیں رہے گئے لیکن دامنے وقت میں کم جائش نہیں ہے کچھ ضروری باتیں بھی ارز کرنا ہے پہلی بات تو علم فاتح فراج کے سلسلے میں ارز کرنا ہے کہ وہاں جو بچے ہیں اٹھ سولہ سولہ پندرہ پندرہ برس کی بچے وہ حضرت صاحب بے قابو ہو جاتے ہیں وہ جو کے ساتھ ساتھ ہوج بھی گھو دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے علم کو لانے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے لہذا گزارش یہ ہے کہ وہ علم میں اس طرح سے نہ لٹک جائیں کہ علم کو لے جانا مشکل ہو جائے علم ابھی سے سجا دیا گیا ہے لہذا اگر کوئی زیارت کرنا چاہے تو پورے دن اس کو موقع زیارت کرنے کا جائیے ابھی زیارت کر لیجئے جائیے ابھی زیارت کر لیجئے چوم لیجئے ماں یا نہاو کے سب بچے لٹک گئے اس پہ اور اس کے بعد آگے بڑھانا مشکل ہو گیا اور کبھی کبھی کوئی بے حرمتی کا بھی موقع آ جاتا ہے جسے دوسری قوموں کو ہسنے کا موقع ملتا ہے لہذا کوئی ایسی بس چومیے ہٹ جائیے جیسے ابھی شکیل میں نے کہا کہ حضر اسفت کو جو چوم نہیں پاتا ہے تو اسلام ہوتا ہے دور ہی سے اشارہ کر کے ہم چوم لیتے وہی سوا ملتا ہے جو چومنے کا سوا وہی سا پوری دمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہی سوا ملتا ہے جو ہاتھ سے چومنے کا سوا جو ہوتوں سے چومنے کا سوا بھئی دور سے اسلام کرنے کے بھی سوا ہوتا ہے تو ہمارا عالم بھی حضر اسفت سے کم نہیں ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے ایک سروان بھیدے لہذا اس کو آپ اسلام دور سے کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ دھکے کرتے ہوئے لوگ کچلتے ہوئے وہاں کے اوپر پہنچے ضرور لہذا دور سے اسلام لہذا کوئی نظر مزدفت میں فرق نہ آئے لہذا گزارش ہے بچوں جوانوں سے اور بزرگان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسے جوانوں کو اپنے کنٹول میں رکھے تاکہ علم بہت اس پینان سے وہ آ سکے اور صحیح وقت پر اپنے پہنچ سکے لہذا ضروری ہے اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے سپا کے دمانے میں یہ ایک بات آئی تھی کہ صاحب جو سرکاری عمارتیں ہیں اور سرکاری جوہے ہیں اس کے پر آپ کا نہ کوئی بینر لگ سکتا ہے اور نہ آپ کا کوئی مال کے اوپر جھنڈا لگ سکتا ہے تو یہ بات وہاں پر آئی تھی سپا کے دمانے میں یہ حکم پاس ہوا تھا لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرے فرقوں کے لوگ اسی طرح سے اپنے بینر بھی لگا رہے ہیں اسی طرح سے وہ اپنے جھنڈے وغیرہ بھی لگا رہے ہیں ان کے پر کوئی پابندی نہیں ان پر کوئی روک نہیں تو ہم نے اس وقت احتجاج کیا تھا اور صرف میں کیا تھا اس جانبات اور وہاں کی سلک پر پہنچ کر میں نے بچوں اور جوانوں سے کہا تھا کہ جہاں جہاں تھی جھنڈے اکھاڑے گئے میرے سامنے لگاؤ میرے سامنے لگاؤ میں نے وہیں پر جہاں جہاں تھی جھنڈے پولیس نے اتارے تھے سب وہیں پر دوبارہ لگوائے اور میں نے کہا جب بھی پولیس اکھاڑے دوبارہ پھر وہیں لگاؤ کوئی مولوی ساتھ نہیں آیا یہ سارے ممبر کے پہلوان ممبر کی چادر کے نیچے تھے ممبر کی پوشش کے نیچے تھے ممبر کے اوپر نظر نہیں آ رہے تھے آگے بچوں کو بے وقوع بنا رہے لنٹرانیا کر کے جو بچے اٹھارہ سال پہلے دو سال کے تھے ان کو کیا معلوم کہ ان کی حرکتیں کیا تھی کسی بھی تحریک میں ساندھے نہیں آئے کسی بھی بومنٹ میں ساندھے نہیں آئے کسی بھوکے اب ابھی قوم کا ساتھ نہیں دیا ہمیشہ گھروں کے اندر چھپے رہے آج ممبر سے بڑھ بولے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بچے نیچے تھے تاریخ کر رہے بڑا بہادر ہے ان بچوں کو کیا معلوم کہ ہمیشہ بھاگا ہے جب بھی کوئی تحریک ہوئی یہی ایک دو تین پہلے ہوئے کبھی میدان میں نہیں رکھے کبھی میدان نہیں رکھے ارے بھگوڑوں کا اتنا تذکرہ کیا کہ خود بھی بھگوڑے بن گئے کبھی میدان میں نہیں آئے ممبر کے کاغذی شہر ہیں یہ ممبر کے کاغذی شہر ہیں جو کبھی کسی میدان میں نظر نہیں آئے بچوں کو بے حقوب بنا رہے ممبر کے اوپر سے ارے بمبر کو بے حقوب بنا رہے ہیں نہیں نہیں کہ کبھی قوم کا ساتھ آج بھی یہ خدا نہ خواستہ کوئی قوم پر بہت پڑ جائے ان کا دور دور پتا نہیں ہوگا کہیں نظر نہیں آئے گے یہ کیونکہ اس سے پہلے بھی کہیں نظر نہیں آئے اس کے بعد مجھ پر مقدمہ قائم ہوا اس کے بعد وارٹ وارٹ آج اس سلسلے میں یہاں تکہ میں نے مقدمہ قائم کی جو آج بھی قائم ہے کوئی شیعہ وکیل نہیں ملا سب شعالِ عذا پہنے ٹہلتے رہے مگر کوئی سامنے نہ آیا یہ شعالِ عذا صرف دھوکے کے لیے ہوتی ہے بہت بڑے مولای ہیں کوئی شعالِ عذا پہن کر نامرد مرد نہیں بن جاتا کوئی قوم کے غدار وفادار نہیں بن جاتا یہ دھوکہ دہنے کے لیے ہوتی ہے کہ بہت بڑے مولای ہیں دیکھیں یہ در وقت پڑا خود بھی غائب اور سارے ماننے والے بھی غائب ہو جاتے ہیں مجھ پر میں نے مقدمہ دائر کیا جو آدمی دائر ہے کوئی شیعہ وکیل نہیں ملا تو ایک اور وکیل ہے ان کا نام ہے پرنس لینن ان کا نامرہ ان کو وکیل کیا ہے دیکھیں نام سے پتہ نہیں چلتا کس مذہب کی دیکھیں پتہ نہیں چلتا کس مذہب کی تو وہ مقدمہ بھی دائر ہے وہ مقدمہ بھی دائر ہے لیکن کسی نے مدد نہیں کی کسی مولوی نے مدد نہیں کی ارے وکٹوریا اسٹریٹ پہ میں نے مہا لگوایا تھے آپ وکٹوریا اسٹریٹ پہ لگوا دیتے ہیں مگر کوئی خرصے نہیں نکلا یہ ممبر کے قاضی شیعر ہیں بلکہ یوں کہوں کہ یہ ایسے غبارے ہیں کہ ممبر پر تو پھولیں بیٹھے رہتے ہیں اگر نیچے اترے ادھر ہوا نکلے یہ احتجاج نہیں ہوتا کوئی بھی احتجاج ہو تو یہ احتجاج نہیں ہوتا غباروں میں سوئی ہوتی ہے ساری ہوا پھر سے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد یہ پچکے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کبھی سامنے نہیں آئے بچوں اسے دھوکہ نہ کھانا ہمارے جوان اسے دھوکہ نہ کھائیں میں نے دیکھا بچے تاریخیں کر رہے ہیں اور جوان تاریخیں کر رہے ہیں ان کی ہسٹری دیکھو کیا ہے سوائے بھاگنے کے اور کوئی کام ہی ناچتے کیے ہی نہیں ہیں ایک سروات بھی دے بلد آواز برمحمد والم لبیک یا حسین لبیک یا حسین اور لبیک یا حسین میں مجھے یاد آئے گیا لبیک یا حسین کو بھی ڈی ایم نے منع کر دیا تھا کہ ساتھ دوسروں کو اعتراض ہے لبیک یا حسین نعرہ نہ لگوائیے لبیک آج سے پانچھے سال پہلے کی بات ہے لبیک یا حسین کہنا منع تھا بولیوں نے اپنی مجلسوں میں منع کر دیا لبیک یا حسین نہ لگاؤ آج تک ان کی مجلس میں لبیک یا حسین نہیں لگتا آج تک ان کی مجلس میں لبیک یا حسین نہیں لگتا کہ ڈی ایم کہیں خفا نہ ہو جائے کہ یہ سیس پی نعرہ نہ ہو جائے آج تک ان کی مجلسوں میں لبیک یا حسین نہیں لگتا میں نے کہا تھا کہ جہاں نہیں لگتا ہے وہاں بھی لگا موسیقی 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 یہاں پہ حسینیت کا تذکرہ ہو رہا ہے صرف امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے صرف اہل ویت کا ذکر ہونا چاہیے یہاں کے اوپر کسی اور کا نام نہیں آنا چاہیے یہاں کے اوپر آپ دیکھیں کہ منع کیا کہ لبے کیا حسین نہ لگایا جائے ممنوع ہے منع ہے عمر کی طرف سے لیکن جتنا منع کیا گیا اتنہ ہی بہتتا چلا گیا اتنہ ہی آگے بہتتا چلا گیا ارے حسینیت کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ جتنا روکا جائے گا اتنہ ہی پڑھے گی جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی مضبوط کسی قسم کی کوئی چیز ہو جس کو دبایا جاتا ہے چاہے کہتے ہیں اس کو جس کو آپ دباتے ہیں اس کو اس کو جتنی زور سے دبائیں گے اتنی زور سے وہ اچھلے گی تو حسینیت کو جتنی زور سے دباؤگے اتنی زیادہ وہ اچھل کر آسمان پر پہنچے گی لہذا جہاں جہاں لبیک نہیں لگتا تھا پوری دنیا میں لبیک کیا حسین لگا لیکن یہ منحوس اپنی مجلسوں میں لبیک کیا حسین نہیں لگواتے ہیں کیونکہ ان کو خوف اور ڈر ہے کہ کہیں ٹی ایم ناراض نہ ہو جائے کہیں ایس ایس پی خفا نہ ہو جائے بہت بڑے مولائی ہوں تو اس وقت لبیک کیا حسین کیوں نہیں لگایا جس وقت منع کیا جارہا تھا اس وقت جھنڈے کیوں نہیں نکل کر لگائے کہ جس وقت سپا نے منع کیا تھا اس وقت گھروں میں رہے اب پور 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 رہے ہیں ایک سلوات بھیدے برطا رات نفیق یانسے 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 کل میں نے میڈیس پہ پڑھا تھا بس پاکمبر ہو گئی کل میں نے میڈیس پہ پڑھا تھا چیٹیوں کے تذکرہ کیا تھا دیکھیں یہ چیز مثال کی طور پر دی جاتی ہے کبھی کسی تو مقاہصہ نہیں کرنا چاہیے کبھی کسی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے میں نے کہا کہ ایک حقیر سا جانور ہے چھوٹا سا جانور ہے لیکن وہ بات نہیں کرتا ہے بات نہیں کرتا ہے بلکہ جب بھی چیوٹیوں کو آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے سے مو ملایا اور پھر ہٹ گئی پھر مو ملایا پھر ہٹ گئی پھر مو ملایا پھر ہٹ گئی افسائنزانوں اور تحریکی کی زلوجی والوں اور تحریکی کی آخر مسئلہ کیا ہے یا آپس میں مو ملاتی ہیں پھر ہٹ جاتی ہیں مو ملاتی ہیں پھر ہٹ جاتی ہیں تو معلوم آپ کہ ان کے مو میں ایک جل ہوتا ہے ایک لعاب ہوتا ہے کہ جس کا ایک ایک ذرہ سب تک پہنچاتی جاتی ہے یہ اور اس میں ساری معلومات ہوتی ہیں اس لعاب کے ایک ذرہ میں ساری معلومات ہوتی ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے معلومات متقل کرتی ہیں جس کے دہن و جل پہنچتا ہے وہ جل کے ذریعے سے معلومات چونٹی حاصل کر لیتی ہے اس میں کوڈ ہوتے ہیں وہ چوٹی ڈیو کوڈ کر کے پتا چلاتی ہے کہ کھانا کتنی دور ہے کونسا کھانا ہے کس مقام پر ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے جانے میں کوئی خطرہ ہے یا آسان معاملہ ہے یہ تمام چیزوں اس میں فیڈ ہوتی ہیں اور چوٹی جھوٹ رہی پسند کرتی جھوٹ رہی پسند کرتی بہت نوجہ جھوٹ رہی پسند کرتی ایک صاحب نے تجربہ کیا کہ ایک شکر کا کیوب رکھا میز کے اوپر ان کیا ایک چوٹی بھیجی جاتی ہے جو چاروں طرف کا پتہ لگاتی ہے کہ کہاں کھانے کا سامان ہے وہ میز پر پہنچی اس نے دیکھا کہ کیوب موجود ہے وہ اتری اور جا کر اس نے تمام چیٹیوں کو خبر کر دیا کہ وہاں پر فلا مقام پر وہ کیوب شکر کا موجود ہے انہی نے کیا کیا وہ کیوب ہٹا لیا اب جو ساری چیٹیاں آئیں تو دیکھا کوئی چیز واپس ہے ہی نہیں سا واپس ہے رہی گئی دوبارہ پھر لگ دیا اور یہ نہیں پھر وہ چوٹی آئی دیکھا پھر وہیں پر موجود ہے پھر اس نے خبر دی جا کر انہی نے پھر وہ کیوب ہٹا لیا اب جو آئیں تو دیکھا وہاں پر موجود رہی کہا کہ یہ چھوٹی مغبر ہے لہذا وہیں پر اس کو ٹکلے ٹکلے کر دیا اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو چیٹی بھی پسند نہیں کرتی اگر یہ ذاکری چیٹیوں میں ہوتے تو اب تک ان کا کلہ کمہ ہو چکا ہوتا ہے شکر کیدے کی انسانوں میں ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں ایک سلوات بھیجے برد آواز بہت نوجہ رہے ہیں بہت بڑا مسئلہ حد ہو رہا ہے بہت بڑا مسئلہ حد ہو رہا ہے یعنی لواب دہن کے ذریعے سے بھی علم متقل ہوتا ہے اور یہاں کی سائنس نے ثابت کیا کہ لواب دہن کے ذریعے سے بھی یہ مانوہ قصے کہانی والی نہیں بات ہے یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے یہ سائنس کی ریسرچ ہے کہ لواب کے ذریعے سے وہ پوری معلومات منتقل کر دیتی ہیں تو اب دیکھو روایت کہتی ہے کہ جس کی آج کم کو ذکر کرنا ہے اس کی لواب دہن امامت پر پرورش ہوئی تھی لواب دہن امامت پر پرورش جناب اببال ماں کا دودھ نہیں پیا امام حسین کے لواب دہن پر پرورش ہوئی ہے واقعہ جلدی سے سن لی دے ہمارے دسوے امام علی النقی علیہ السلام دسوے امام آپ کے پاس ایک ہندوستان کا شخص پہنچا ایک ہندوستانی پہنچا ہندی زبان میں بات کرنے لگا مولا نے ہندی زبان میں اس سے گفتگو کی ہندی زبان میں اس سے بات کی جب وہ ہندوستان کا شخص چلا گیا تو ابو حاشم ایک صحابی تھے انہی نے مولا سے پوچھا کہ فرسند رسول کہ آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں کہ آپ ہندی زبان سے بھی واقع ہیں امام نے کلی جواب دیا اس نے کیا پوچھا تھا کہ آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں مولا نے کلی جواب دیا دسوے امام نے کہ اگر سب کی زبان نہ جانوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا اب ابو حاشم کہتے ہیں کہ آقا میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا علم مجھے بھی حاصل ہو جائے ارے تمنجہ رہے تھوڑا سا علم مجھے بھی حاصل ہو جائے امام نے فرمایا یہ سامنے جو کنکری پڑھی دیا اٹھا لو وہ کنکری اٹھائی مولا کی خدمت میں پیش کر دی مولا نے اس کنکری کو اپنی زبان پر رکھا ہلکا سا لعابت ہے ارے تمنجہ رہے ہلکا سا لعاب دہین امامت کا ہلکا سا لعاب دہین اس کنکری میں منتقل ہوا امام نے فرمایا یہ ابو حاشم اس کنکری کو اپنی زبان پر رکھ لو جیسے ہی ابو حاشم نے وہ کنکری اپنی زبان پر رکھی کہ نسبہ ہلکا سا لعاب دہین امامت تھا کہتے اسی وقت ستر زبانوں کا آلیم ہو گیا ایک سلوان میں نعواز تو جب ہلکے سے لعاب دہین میں یہ اثر ہے تو وہ ابو 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 دو پرسک لعاب دہین امامت پر پرورش پائی ہو تو اس ابو 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 اور بہادری اور وفاداری اور جانساری میں تو جناب عباس کا بہت بلند مرتبہ ہے لیکن علم میں ہم نے ان کا کوئی مرتبہ اور کوئی کنٹریبوشن نظر نہیں آ رہا ہے یہ ان کے زبان سے جملے نکل گئے اپنے درس میں رات میں سونے کیلئے جو لیٹے آنکھ لگی دیکھیں جناب عباس تشریف نہ ہے جناب عباس تشریف نہ ہے دوڑے ہاتھوں کو چونے لگے ڈامن کو بوسا دینے لگے کیسے ذہمت کی آقا بولا کیسے تشریف لائے جناب عباس فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے علم پر بڑا ناج ہے تجھے اپنے علم پر بڑا غرور ہے جناب عباس فرماتے ہیں اس علم سے کہ میرے ایک مسئلے کا جواب دے دے یہ سننا تھا قدموں پر سر لگ دیا آقا بھلا میری حمد و جرد کہ کوئی مسئلہ آپ اس سے پوچھیں اور میں اس کا جواب دوں کہا تُو ہی نے تو کہا تگل کہ عباس کا علم میں کوئی مرتبہ نہیں در آتا ذرا اتنا بتا دے اب جم نے سنیے جناب عباس کے ذرا اتنا بتا دے کہ میرے بابا کا علم کتنے غافتوں سے تجھ تجھ پہنچا تو تُو آنم بن گیا اور میں نے تو علم وہی سے حاصل کیا کہ جہاں سے علم کا دریہ پھوٹ رہا تھا جب چشمہ کئی سے پھوٹتا ہے تو جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے وہاں پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے آگے جب چشمہ بڑھتا ہے تو خسوخاشاک شامل ہو جاتے ہیں گرد و خاک شامل ہو جاتی ہے کورا کر کر شامل ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنا کورا کر کر شامل ہوا ہوگا کتنے خسوخاشاک شامل ہوئے ہوگے تب تُو تک علم پہنچا اور تُو تو عالم ہو گیا میں تو وہی سے علم حاصل کر رہا تھا کہ جاتا وہ علم کہاں پہ زلان پھوٹ رہا تھا ایک سلوان بھی جب رضاوات یہ ہے علم کی منزل جناب عباس کی امام کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں ننہ سے سن ہے سال یہ ڈیر سال کا دیر سال کا سن تھا مولانی نے فرمایا اے عباس کہو احد جناب عباس نے فرمایا احد احد یعنی ایک احد یعنی ایک کہو احد احد کہا کہا یہ عباس کا اسنین اب ابباد خاموش ہے اب ابباد خاموش ہے اے بیٹا اس نین کونی کہہ رہے ہو اس نین کے معنی دو اس نین کے معنی دو کامولا علی نے اے بیٹا اس نین کونی کہہ رہے ہو کہ بابا جس زمان سے ایک کہہ چکا اس سے اب دو کیسے کہہ دوں یہ ہے معرفت جناب عباد تو اس کا مطلب یہ دیکھ کہ صرف بہادری و شجاعت ہی میں نہیں بلکہ علم میں بھی بہت بلن منظلت جناب عباد کی نظر آری صلوات بھائی دے بر محمد و آلی محمد بہادری و شجاعت ایسی کہ مولا علی کا ارشان سن لی دے مولا علی کا ارشان سن لی دے امام حسین سے فرمایا تھا کہ کسی ایک لشکر میں کبھی تین شخصیتوں کو جمع نہ کرنا بہت توجہ رہے مولا علی نے امام حسین اور امام حسین سے کہا تھا کبھی ایک لشکر میں تین لوگوں کو جمع نہ کرنا ورنہ روح زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا اور توجہ رہے کون تین شخصیتیں محمد حنفیہ جناب مسلم اور جناب عباد مولا نے کہا ان تین کو کبھی ایک لشکر میں جمع نہ کرنا ورنہ روح زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا اسی لیے مسلحت امام یہ تھی محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا جناب مسلم کو کوفے بھیج دیا جناب عباد ساتھ ساتھ ہیں مگر تلوار پر حکم کے پہرے بیٹھے اے عباد جنگ نہیں کرنا ہے اے عباد جنگ نہیں کرنا ہے تصور کر لی جئے تصور سمر عباد کو دیکھئے جناب عباد کے سمر کی منزل دیکھئے کیونکہ حکم امام ہے لہذا میرا عقیدہ یہ ہے کہ تلوار کے قفزے پر ہاتھ جانا کیسا تلوار کو دیکھاننا کیسا تلوار کے قفزے پر ہاتھ جانا کیسا مجھے یقین ہے کہ جناب عباد نے تلوار کو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ مولا کی اجازت نہیں ہے جب انہوں محمد کے لاشے آئے ہوں گے تو جناب عباد کے دل کا کیا لگ ہوا ہوگا جب قاسم کا مہمار شدہ لاشا آیا ہوگا تو عباد کا کیا لگ ہوا ہوگا ایک کے بعد ایک لاشے آرے ہیں آخر میں جناب عباد ہاتھ جوڑے امام کی خدمت میں آقا مرنے کی اجازت دیدے مولا مرنے کی اجازت دیدے امام کے جملے آپ کو معلوم ہے فرمائے آئے عباد تم میرے لشکر کے علمدار تم میرے لشکر کی زینت جناب عباد سے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا حسرت سے فرماتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا اب جہاں لشکر ہے وہی علمدار ہی کرتا ہے یہی وقت تھا کہ خیموں سے آباد آتی ہے بچوں کی کہ ہاں اے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے ہاں اے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے امام حسین فرماتے ہیں بھئی آبا تمہیں تو معلومی ہے کہ کتنے بچے پیاس سے مر گئے کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے کچھ پانی کا احتمال کرتے جاؤ تفصیلی مسائب کا موقع نہیں جنابِ عباس بچ کے سکینہ لے کر چلے پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ کیا جس فضہ حمید ابن مسلم گرفتار ہو کر مختار کے دربار میں لائے گیا ہے تو حمید کون تھا جو واقعات لکھنے کے لیے موجود تھا جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا وہ جنگ لڑا نہیں تھا وہ اس کا کام صرف واقعات تحریر کرنا تھا تو واقعات وہ اس سے ذریعے سے ہم تک بھی بہت سے واقعات پہنچے ہیں تو جنابِ مختار نے پوچھا اے حمید تم تو مسلسل کربلا میں رہے ہو اور ہر واقعہ تم نے دیکھا ہے کہا کہ ہاں میں نے ہر واقعہ دیکھا ہے اور میں ابتدا سے اتحاد کربلا میں رہا ہوں تو کہا یہ بتاؤ کہ میرے آقا باتے جنگ کیسے کی میرے آقا باتے کیسے جنگ لڑی تو اس کی منظر کشی کر دو تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں میرا آقا بات لڑا کیسے اس نے جنگ کیسے کی ہمیں انتحاد جوڑ لیا ہے مختار تم نے عجیب سوال کر لیا ارے ابباس نے جنگ لڑی ہی کہاں ابباس کے اوپر تو حکمیں حسین کے پہرے بیٹھے ہوئے تھے انہیں تو جنگ لڑی ہی نہیں تلوار نکالی ہی نہیں تھی کہا جنگ لڑی نہیں لیکن فراد پر تو قمضہ کیا تھا فراد پر تو حمضہ کیا تھا تو اس وقت تو جنگ لڑی تھی تو یہی بتا دو کہ اس وقت کیسے جنگ لڑی تو حمید کہتا ہے کہ بس اتنا سن لو اتنا سن لو کہ میں نے بس یہ دیکھا کہ اب بات سیمے سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں میں نے اتنا دیکھا کہ اب بات گھوڑے سے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں پھر جو میری آنگ جھب کی تو میں نے لیکھا فراد پر قمضہ ایک لبھے میں فراد پر قمضہ کیا ایک لبھے میں چار ہزار کا لشکر ایک لبھے میں شکلتے دی مشکل سکینا پھری پھر لے کر چلے گھوڑے پر تشیف فرما ہے چاہتے کہ جل سے جل بچوں تک پانی پہنچے کسی کی حمت نہیں کے سامنے آسکے کسی کی جرت نہیں کے سامنے آسکے عمر ساد جو سردار لشکر ہے اس نے سپاہیوں کو افسروں کو جمع کیا کہا غضب ہو جائے گا کہ یہ پانی پہنچ گیا خیان حسینی میں تو غضب ہو جائے گا لیکن کیا کیا جائے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے ابباس کے کسی حمت نہیں ہو رہی کہ ابباس کے سامنے آئے لہذا یہ پانی کیسے روک جائے ان افسروں نے کہا ہم ابباس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ اندازہ کیا توجہ رہے ہم نے یہ اندازہ کیا ہے کہ ابباس کی پوری توجہ مشک کی طرف ہے ابباس کی توجہ اپنی طرف نہیں ہے اپنی طرف کوئی توجہ نہیں ہے پوری توجہ مشک سکینہ کی طرف ہے کہ کوئی تیر نہ لگ جائے کوئی تلوار نہ لگ جائے کوئی نیدہ نہ لگ جائے لہذا مشک کو بچانے میں ابباس کی پوری توجہ ہے اپنی طرف کوئی توجہ نہیں ہے لہذا اگر چھپ کر حملہ ہو تو شاید کامیابی مل جائے ایک شرف تلوان لے کر ایک درخیان میں کھڑا ہو جاتا ہے مولا آگے بڑھ رہے ہیں پوری توجہ مشکے سکینہ پر اپنی طرف توجہ نہ تھی اس ملور کو موقع ملا بھر پور وار ہوتا ہے ایک ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا اب آقا کا صرف ایک ہاتھ ہے کہ جس سے جنگ بھی کرنا ہے علم بھی سمالنا ہے مشکے سکینہ بھی سمالنا ہے کچھ اور آگے بڑھے تھے پھر چھپ کر حملہ ہوا دوسرا ہاتھ بھی خلم ہو گیا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اب علم گر گیا نیزہ گر گیا مگر بہادر اور باطن مشکے سکینہ نہیں گرنے دی داتوں میں دبالی گوڑے کو ایر پہ ایر دے رہے ہیں جلدی سے بچوں تک پانی پہنچ جائے جلدی سے بچوں تک پانی پہنچ جائے تھوڑی دور پہتے ہیں پھر بلند ہو کر آگے کچھ دیکھتے ہیں پھر کچھ آگے پہتے ہیں پھر نکام پر بلند ہوتے ہیں اور آگے کچھ دیکھتے ہیں حمید کہتا مجھے تاج ہوا کہ اس عالم میں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے مشداتوں میں دبیری یہ اب بات بلند ہو کر کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہتا جب میں نے گوھر کہتا تو تمہتے پتا چلا یہ بلند ہو کر دیکھتے ہیں کہ اب سکینہ کا خینہ کتنی دور رہتے ہیں اب بچوں تک کتیس دیر میں پانی مہتے والا ہے عزاداروں یہی وہ وقت تھا کہ بلند ہون پسرے ساتھ گھوڑے کی پوچھ پر کھڑا ہوا اور جا کے عدش کروانو اب بات کی روح اب بات کے جسم بھی نہیں ہے اب بات کی روح مشکہ سکینہ نہیں ہے جب تک مشکہ سکینہ سلامت ہے اب بات کے ٹکھولے ہو جائیں گے مگر اب بات ابھی پر گرے گے ہم بات گرے گے نہیں مشک پر تیر برسائد آئے عزاداروں ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے پس آخری جملے عزاداروں ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے پورا چسم تیروں سے چھلنی ہو گیا مشکہ سکینہ چھن گئی یہ بات کہتی ہے ایک بلون ایک بلاسہ گرد لیے سامنے آتا ہے اے اب بات میں نے سنا تم بڑے بہادر ہو میں نے سنا بڑے شجاہ ہو میں تم پر حملہ کرنا ہوں اگر روک سکتے ہو جو دوک لے اب بات نے حسرت سے آسمار کی طرح دیکھا پالے والے میرے دولوں ہاتھ کٹے ہیں گرد پڑا سر شگافتہ ہوا اب بات زمین پر گرے دو جملے سن لیجے پھر پسرے ساتھ ہو چور آخری جملے ہیں اللہ میں بہرینی ایک بہت بڑے عالم تھے بہر الروم بہت بڑے عالم تھے بچپنے میں اپنے آٹھ نو مرس کا سن تھا اپنے باپ کے ساتھ جناب عباس کے روزے کی زیارت کے لیے گئے اس زمانے میں نیچے سے تیخانہ کھلا ہوا تھا باپ کے ساتھ پہنچے جناب عباس کی خبر کی زیارت کی زیارت کر چکے تو بابا سے سوال کیا بابا ہمارے سوال کا جواب دے دیجئے کہ کیا سوال ہے کہ بابا آپ ہی لوگوں نے بتایا ہے کہ جناب عباس کا قدم بہت نمہ تھا بہت طویل قط تھا جب گھوڑے پر سوال ہوتے تھے تو پیر روزے لگ جاتے تھے کہاں ہاں میٹے تم سے صحیح کہاں میرے آنکھ عباس کا قدم تتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پر سوال ہوتے تھے تو پیر روزے پر لگ جاتے تھے بابا جب اتنا طویل قط تھا یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں باب نے ایک چیخ ماری اے میرے بیٹے تم نے میرے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رہے یہ کیا بات پوجھ لی کہ بابا بتائیے میری بات کا جواب دیجئے یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے پروایا سن جب تم نے پوچھا ہے تو سن لے کہ جس وضا باب دونوں بازو کٹے ہیں رہے سر شگافتا کربلہ کی ضمیر پر پڑے ہوئے تھے وہ برے ساتھ بلد ہوتا ہے اور خوج والوں سے کہتا ہے اے کس کو علی سے بدلہ لینا ہے کس کو علی سے بدلہ لینا ہے ہزاروں ہاتھ مچے ہو گئے ہم علی سے بدلہ لیں گے ہم علی سے بدلہ لیں گے مگر علی یہاں کہاں ہیں جس سے ہم بدلہ لیں کہ علی تو نہیں ہے اے علی کا لان بے بس کربلہ کی ضمیر پر پڑا ہوا جس کو بدلہ لینا ہو آ کر بدلہ لے لیں ہزاروں تنوارے ایک سا چلنے لگی اب پاک کے سیسے گیٹ کر لے کربلا کی سمیر پر دکھنے لگے جب اباب زہد ورادین آئے کوئی ٹکلوں کو ایک چادر میں جبا کر کے ایک چھوٹی سی کمر میں دفت کیا اس لیے مولا باپی کمر اس لیے چھوٹی ہے کہ مطاہر ایسا لگتا ہے کسی ننزے سے بچے کی